سو ہیلو این ویلکم یو آل آئیم روید پروم مہجن ٹریڈر سو گائز آج ہم بات کرے گے سٹیڈ بینک آف انڈیا کے بارے میں سو گائز سٹیڈ بینک آف انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو شیئر ہولڈرز کے لیے کہیں نہ کہیں ایک بری خبر یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہی گائز اگر دیکھا جائے تو دس ملین ڈالر سے بھی جادہ کی جو ٹرانجکشن سے وہ یہاں پر اٹک گئے ہیں وہ کیوں اٹکے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور گائز یہاں پر جو رشیا یوکرین کی وار چل رہی ہے اس کے خارن سے کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے ان بینکس کو بھی اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو آر بی آئی نے بھی سیجیشنز مانگے ہیں کئی سارے بینکس کے اس سیچویشن کو کیسے نپٹا جائے تو یہ بھی ہے بات اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں گائز یہاں پر یہی پرابلم نہیں ہے اس ویڈیو میں کافی بڑی گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے سٹاکس میں کافی بڑی گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو گائز اس ویڈیو میں کافی کچھ باتیں ہونے والی ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل مہاجن ٹریڈر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا فور شیئرز کے اپڈیٹس کے لیے شیئرز کے لیے اس کے لیے تو گائز ویڈیو کرتے ہیں تو گائز بات کر رہے ہیں ایسٹیڈ بینک آف انڈیا کے بارے میں ایسٹیڈ بینک آف انڈیا ایس بی آئی جسے ہم ایس بی آئی ان کے نام سے بھی جانتے ہیں اور گائز وہی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کل کے دن سٹاک نے کس پرٹیکلر لیول پر کلوزنگ دی تھی تو چار سو باستٹ روپے پیتالیس پیسے پر سٹاک نے دی تھی وہی اگر دیکھا جائے تو سٹاک اگر دیکھئے تو چار روپے پیچانوے پیسے تک گرتا ہوا نجر آ رہا ہے 1.06% کے حساب سے گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو گائز یہاں پر گراوٹ سٹاک میں ہمیں نجر آ رہی ہے چار سو پاسٹ روپے کے لگبک گراوٹ ہے وہی اگر دیکھئے تو پہلے اس کے لیولز کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ لیولز کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر لیولز میں ہی آپ کو ایک بڑی اپورچنٹی مل رہی ہے اگر آپ بھی بھی خریدنی کی سوچ رہے ہو تو بڑا مقاب کو ملنے والا ہے سو گائز اگر آپ ایک انٹرادیٹ ریڈرز ہو اور آپ ایس بیائی میں ڈیلی ریٹ کرتے ہو تو آپ کو کچھ لیولز میں ڈسکس کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک سپورٹ رزیسٹنس سٹاک شو کر رہا ہے بیلکل ایک اپسائی ڈاؤنس مومنٹم یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی کی بطولت ہم یہاں پر اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہاں پر ایس بیائی میں نیچے کی اور سپورٹ لینے آ سکتا ہے نیچے کی اور سپورٹ لینے آ سکتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر جب اسے رزیسٹنس ملا تھا تو سٹاک نیچے کی اور آیا تھا یہاں پر رزیسٹنس ملا نیچے کی اور آیا یہاں پر ملا نیچے کی اور آیا کچھ اس طریقے کے لیول سے تو یہاں پر بھی اگر اسے رزیسٹنس ملا ہے اور اوپر سے جو نیوز ہے وہ بھی یہاں پر خراب ہے بیڈ نیوز ہے اور وہی اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہ یہاں پر بھی یہ سپورٹ لینے آ سکتا ہے اور یہاں سے ریورس ہو سکتا ہے تو آپ کو تھوڑا آپ پر دیکھا جائے تو سنبھل کر رہنا ہوگا مانڈے کے دن کیونکہ مانڈے کے دن اگر یہ کنٹینو گراؤٹ یہاں پر شو کرتا ہے تو کافی بڑی پرابلم کو ہو سکتی ہے وہی اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی پرابلم یہاں پر باقی ہے اور پرابلم ہے کیا تو اس پیٹن کو تو آپ جانتے ہی ہوگے یہاں پر اگر دیکھا جائے ون ویک چارٹ فرم پر دیکھیں تو یہاں پر کافی بڑی پرابلم create ہو رہی ہے جو پیٹن یہاں پر بند رہا ہے ایک بیریش پیٹن ہے اور دیکھا جائے تو اس سے ایک چیز پتا چلتی ہے کہ کافی بڑی گراؤٹ سٹاک میں آ سکتی ہے تو گائیس وہی اگر دیکھا جائے تو سٹاک میں ہو کیا رہا ہے یہاں پر ڈبل ٹاپ جیسا کچھ پیٹن بن رہا ہے پہلا ٹاپ یہ ہے سیکنڈ ٹاپ تو ڈبل ٹاپ چیز پیٹن یہاں پر ایس بی آئی میں بن رہا ہے اور دیکھا جائے تو کنٹینیو گراؤٹ اگر رہی تو چار سو باون روپے کے آس پاس سٹاک آئیں گا چار سو باون تک تو اسے آنا ہی آنا ہے کیونکہ چار سو باون روپے کے لیول پہ اس کے پاس سپورٹ ہے یہاں پر پانسو باون کے لیول پہ ہی اس نے سپورٹ لیا تھا اور یہاں پر بھی دیکھو تو پانسو باون کے لیول پہ ہی یہ سپورٹ لے گا اگر سپورٹ بریک ہوا اگر یہ سپورٹ بریک ہوتا ہے تو گائیس آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کتنی بڑی گراؤٹ سٹاک میں آ سکتی ہے سٹاک کنٹینیو ایک فال بتا سکتا ہے اور کافی تگڑائے گر سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سمبھل کے رہنا ہوگا اگر آپ نیوز کی اور تو گائیس ان ٹاپکس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کچھ لیول میں چیزیں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہو تو امریکہ اور صحیحوں کی دیشوں نے روس پر لگائی پرتیبند تو روس امریکہ اور جو صحیحوں کی دیش ہے جو روس کے اگنٹس کارے ہیں انہوں نے کئی سارے پرتیبند یہاں پر لگا دیئے ہے اور گلوبل پیمنٹ سسٹم سے اس کو باہر کر دیا گیا ہے تو گلوبل پیمنٹ کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سویپٹ سویپٹ کے بگر ہم گلوبل پر اہانی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیلسل ٹانجکشن ہم نہیں کر سکتے اسی لیے سویپٹ کا یوز کیا جاتا ہے تو اس سے بھی روس کو باہر کر دیا گیا ہے جو کی ہے کافی بڑی بات یعنی روس جو بھی ٹانجکشن کرنا جاتا ہے اب نہیں کر پائے گا اور گائز وہی اگر دیکھا جائے روس کے ساتھ بزنس کرنے والی بینکوں کو پیمنٹ اٹکے یعنی جو روس کے ساتھ جو بزنس کرتے تو جو بزنس چلتے تھے ان ساری بینکوں کے پیمنٹ یہاں پر اٹک گیا ہے وہی اگر دیکھو تو یہاں پر جو یوکرین پر حملے کے بعد یہاں پر چیز میں پڑھ کے بتا دیتا ہوگا یوکرین پر حملے کے بعد روس کو گلوبل پیمنٹ سیپٹم سویٹ سکوٹ سے الگ کر دیا گیا ہے اس سے ان کمپنیوں اور فائنینش انسٹیوشن کو دکھتے ہو رہی ہیں جن کا روس میں کوئی ایکس بوجر ہے بھارتی بینکو بینکو کو دیکھے تو اس سے سرکاری شیطر کے ایس بی آئی پر کچھ اثر ہو سکتا ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو انٹرنیشنل ٹرانجیکشن سے اس میں یہاں پر جو انڈین گورنمنٹ ہے تو انڈین گورنمنٹ بینک ہی یوز کرے گا تو کون آتا ہے بھی سکتا ہے اس لئے میں خیر ہو کہ تھوڑا آپ کو aware رہنے کی جربت ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پانچ دن کے ٹائم فریم پر کیا ہمیں دیکھنے کو بل رہا ہے تو پانچ دن کے ٹائم فریم پر روپے چالیس پیسے تک یہاں پر بڑت ہے 7.28% کے حساب سے اور مارکیٹ کیا اگر دیکھا جائے تو 4.12 لیک کروٹ کا اس اور اس کا 50 وی کا ہی کیا ہے 595 روپے اور 321 روپے کا یہاں پر لو بھی آپ دیکھنے کو ملنے والا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پہلے ہم سپورٹ لیول دیکھیں تو کہ سپورٹ لیول بریک ہوں گے 456 450 442 کے آس پاس یہاں پر سپورٹ لیول مل جائے گے ریزیسٹنس کی بات 479 کا ہے 40 482 کا بھی آپ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر اگر بات کر لیے پر 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 دیکھا جائے تو 1 وی دیکھیں گا 1 ماند دیکھیں گا 12 89 3 months کا ڈی دیکھیں 2 37 پر پا پر 1 year کا plus 16 76 3 years کا plus 69 24 پر وی اگر دیکھا جائے trade value اور combina delivery دیکھنے کو مل جائیں گا 2 کروڑ کا trade value 72 لیک combina delivery ہے 1 week کی average میں دیکھیں تو 2 کروڑ کا trade value 69 لیک ک دیکھنے کو مل رہے گ اور 1 month کے average میں 2 کروڑ کا trade value 71 لیک کا combina delivery دیکھنے آپ پر مل جائے گا سو وہی اگر بات کر لیں ہاں پر revenues کی بات کرو تو ریونیز میں دیکھو تو continuation بنا ہوا ہے بلکل upside کی اور momentum 2021 کا دیکھا جائے 27 لاک آپ پر دیکھا جائے 2 لاک 38 115 کروڑ ہے 2020 کا میں بتاؤ تو یہاں پر 2 لاک 79 851 کروڑ کے آس پاس کا ہے 2019 کا اگر دیکھے گئے تو 2 لاک 33 32 کروڑ ہے 2018 کا ہے 2 لاک 28 970 کروڑ 2017 کا ہے 2 30 447 2017 کا مائنس میں 387 کروڑ 2018 کا یہاں پر 4 117 کروڑ مائنس میں ہے 2019 کا پروپٹ میں ہے 3085 کروڑ 2020 کا ہاں پر پلس میں 12 395 کروڑ 2021 کا ہاں پر 22,912 کروڑ شیئر ہولڈنگ پیٹرن میں 77.6 پرتیشت کی ہولڈنگ پرموٹرز کی ہے FI 7.77 پرسن کے حساب سے آدھرز کی بات کروڑ 0.01 پرسن کی ہولڈنگ آدھرز کی ہے سو گیس یہاں پر دیکھا جائے تو سٹیڈ بینک اپ ہنڈیا میں کچھ بات ہیں ہم نے کی ہے تھوڑا aware رہو ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو like چینل کو سبسکرائب کر دینا تھینک یو